موسیقی شکریہ 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 یہ مجھے بتائیں کہ آج آپ کیا کھائیں گی نہاری پائے پالک ساگ یا تنیا گوشت آپ کو بتائیں یہ ساری جو اپنے چیزوں کے نام لیے ہیں میں ان کو کھاتے ہوئے بڑی ہوئی ہوں کیونکہ میرے جو ننیال ہے وہ کلکتہ سے مائیگریشن ہوئی تھی ان کی تو ہمارے گھر میں یہ نہاری پائے سٹیل کی تھالیوں میں کھلائے جاتے تھے اور وہ چھوٹے چھوٹے چولے ہوتے تھے میری نانی کی جو حویلی تھی اس میں اور وہ کہتی تھی سٹیل کی تھالیوں میں کھانا ہے تاکہ جب کھاتے کھاتے وہ سردیوں میں جیسے جمتی ہے اس کو گرم کیا اور ساتھ ہی تندوری روٹی تندور لگا ہوتا تھا یا تندوری روٹی یا نان سب اس کو تلے والے نان آج کل تو کہتے ہیں سیسامی نان سیسامی نان اور اس سے تلے والے نان اچھا بڑی احرانگی کی بات ہے کہ آپ کا تعلق کلکتہ سے ہے ہمارے پاس بھی جوریسک پاکدہ کٹا ہے نیچی مجھے بتائیں کہ آپ نے جوانی کی بریک لگا دی ہے آپ کا مقابلہ مانور بلوٹ سے ہے یا پاکستان اکانومی سے نہیں میرا کسی سے بھی مقابلہ نہیں ہے مجھے میں اپارٹ فرم جوکس یقین رکھتی ہوں کہ اگر آپ پوزیٹیو ہوں اور اندر سے خوش ہوں اور اور لوگوں سے جیلس نہ ہوں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ آپ کے جو اندر اچھائی ہوتی ہے وہ آپ کی شکل پر آ جاتی ہے میری تو ماشاءاللہ بڑی بیٹی جو ایکٹنگ بھی کر رہی ہیں وہ ٹوئنٹی فور کی اور میری جو چھوٹی بیٹی ہے زارہ بڑی تانیا چھوٹی زارہ اس فیفٹین ناو ایک طویل عرصے بعد آپ پریزاد میں نظر آئی ہیں یہ سکرپٹ اچھا تھا یا آپ پریزاد نوکری ہے وہ انڈری ایسی مجھے پریزاد کا سکرپٹ بہت اچھا لگا میں نے بڑا انجوائے کیا اس رول کو پلے کرنے کے لئے اس کے بعد سے ابھی تک میں نے تین سے چار رولز جو ہیں ان کو نا کر دیا بیکنز وہ ٹپکل ماں کے رول تھے اے آپ نے رولز کو نا کیا اگر رول لوں نانی کیتا آج سوپر آور میں سوپر ایننگ کھیل لے آ رہے ہیں جنوبی پنجاب کے سیاستدان فیڈرل منسٹر چیئرمن کشمیر کمیٹی آپ کی بھرپور تعلیوں میں مغدوم باسد بخاری بخاری صاحب بخاری صاحب ویلکم ٹو سوپر آور لاری گیٹ تو تسی انٹری ماری ہے تو میں نے اے پتا ہے کہ تسی کھا بے کھان دے شکین ضرور ہے کہ اے دسو لال بوٹی یا نمکین گوشت یا پھر کڑائی گوشت نمکین گوشت اگلی چوائز اے دسو تلالہ کلچہ یا پھر اسطیفہ بخاری صاحب آپ نون لیگ سے بھی لڑے آپ کاف لیگ سے بھی جیتے آپ زیادہ تر انڈیپینڈنٹ بھی جیتے اگلی سیٹ تسی کیجی ڈواز تو لڑو گے نہیں مظفر گھر سے جی خادیر ازاد آئیے آج سوپر آور کا آغاز کرتے ہیں آئیے سر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلے آزر گھنڈے میں الیکشن کر رہا ہے لیکن شباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں نہیں اگرس میں الیکشن ہوگا بس ایک دفعہ ہوگا اور اگر میں کہوں گا تو دوسری دفعہ بھی ہو جائے گا اور کہیں یہ سعودی عرب اور آرجنٹینہ والا اپسٹ تو نہیں ہونے والا ہے نہیں کچھ ایسا نہیں ہوگا چیزیں الیکشن ٹائم پہ ہوگا ممکن ہے چھیک مہینک ایکسٹینشن بھی ہو سکتی ہے انٹیری منسٹر کا بیان میں نے سنا تھا اچھا اور چیزیں آپ کو وقت کے ساتھ سمودری نظر آ جائیں گی بخاری صاحب جو آپ نے پی ٹائے سے اپنی راہیں جدا کی تو بڑے لوگوں نے آپ پہ سوالات بھی کیا تنقید بھی کی اور پھر فیصل وارڈا کے ساتھ آپ کی گرمہ گرمی بھی ہوئی تھی اب فیصل وارڈا نے آپ کو فون کر کہا ہے نہیں کیا تیرا غم تی میرا غم ایک جیسا سنم ان کو وقت پہ احساس نہیں ہوا اب احساس ہوگی تو بہتر یہ اچھا ملہ فون آ گیا تھا بخاری صاحب پی ٹائے میں شامل ہونے والے فرشت ہیں اور چھوڑ کے جانے والے راکشس کیوں بن جاتے ہیں اس کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ خان صاحب کا جنون ہے جو ان کے ساتھ ہے وہ فرشتے ہیں اور جو چھوڑ کے جانے ہیں وہ راکشس ہیں چودری کا چاند ہو یا فتب ہو جو بھی ہو تم خدا کی قسم میری جان ہو چودری کا چاند ہو واہ واہ موٹھا کے آگے ہیں کیا کہہ رہے ہیں چودری صاحب اوہ تو لے کاکہ ہیں پتر کاکہ تین نہیں سمجھا رہی میں نتاشا بھوسلے جی تے نال فلرٹ کر رہے ہیں فلرٹ اوہ نتاشا بھوسلے نہیں نتاشا حسین اور دوسری مجھے بات بتائیں آہ ہمارے ساتھ بخاری صاحب بیٹھے ہیں اور تانہوں نہیں نظر آئے بخاری صاحب نے اسی کیمپول سکنے آہ دو باری تے ساڑھے ٹگٹ تو جتے نے ہوئے ہوئے نا نے بھی ہر پارٹی تا ٹگٹ بیکھیا ہے بس ان ڈاک ٹگٹی رہ گیا ہے ان کی آنکھوں کے جو شوائیں ہیں اس لئے یہ کالا چشمہ پہنٹتے ہیں میرے کالے چشمے تے تے شاعر نے لکھیا سی کالا چشمہ تُو یار نالا تُو اگے کیڑا کٹ سونا ہے اوہ یار اور چوائی صاحب جو آپ بات کرے نا اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ بخاری صاحب ہمیشہ میرٹ پر جیتے پارٹی کی ضرورت نہیں ہوتی نہیں غلط ہے ٹھیک ہے انہا نے بھی ہر پارٹی تا ٹگٹ بیکھیا ہے ہون انہا نو مان لینا چاہی دا ہے کہ بزنس کلاس ٹگٹ صرف کاف لیک دا ہی ہے سر اتفاق کرتے ہیں بزنس ٹگٹ کی بڑی گیری بات کر گئے ہیں جی اچھا مجھے ان سے ایک بات پوچھتی ہے کہ کالے چشمے میں ان کو بخاری صاحب زیادہ اچھے دیکھ رہے ہیں یا میں اگر غور کراں تے بخاری صاحب تاڈیا کے کوش بھی نہیں اے تانو ایسلی نہیں بخاری صاحب نظر آرہے کیونکہ انہاں تانو ووٹ جے دیتا ہے تو اگر انہاں اپنا ووٹ واپس لے لیا نا تو چودری پرویز الائی وزیر اعلی ہاؤس سے سیدھا اپنے کاری آئیں گے یعنی وزیر اعلی ہاؤس سے سیدھا اپنے ہاؤس جب چودری پرویز الائی اپنے پرانے محلے میں آئیں گے تو فریدہ خانم بھی ادھری رہتی ہے تو پھر ڈوئنٹ میں گائیں گے میں نے پیروں میں پائل تو باندھی نہیں کیوں سدا آ رہی ہے جنن جن چرنن 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 میں نے پیروں میں پائل تو باندھی نہیں بٹر جی اس سین سے نہیں ترقی کر گئی ہے تے زنانے لے بھی پہنتی پہنتی ماندھی آ رہے نے دوہزار اٹھارہ میں آپ نے اپنے بھائی کے خلاف الیکشن لڑا یہ ایک گھر کے اندر پولٹیکل ڈیفرنس آپ جمہوری خوبصورتی سمجھیں گے بلکل اسی کا نام جمہوریت ہے آہا اے بھارہ سال پرانا شورا پی کے بڑکا لانا لے باٹھا اے جڑے نا پچھل پیریہ اے جتھے بھی پیر پاندھا پراما 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 ہوں آپ پس لڑا دیندھا آہا آئے آئے میرے چھوٹے پیجی چوکا دی ہوا آوی نہیں سی لنگ دی ہون نیری بھی کھلی ڈولی ہو کے لنگ جاندی نیٹی جس طرح صحافی اپنا سورس کا بھی ریویل نہیں کرتا اس طرح ایک سوپر موڈل اپنا ڈائیٹ پلان کا بھی ریویل نہیں کرتی کیا ڈائیٹ پلان لیک ہونے سے وزن بڑھ جاتا ہے ڈائیٹ پلان تو اپنا اپنا ہونا چاہیے جیسے آپ میرے ساتھ شیئر نہیں کرتے میں بھی دنیا کے ساتھ شیئر کیوں کروں آئے تو میں نے یہ سو سیاستدان بھی ڈائیٹ کرتے ہیں یا سارا ٹینئور خوابہ آن ہوتا ہے صرف ڈائیٹ ہر کسی کے لئے ہوتا ہے چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو آہا ڈیپینڈ کرتا ہے کیلوری انٹیک ہے نیٹی آپ نے کچھ بہت کی ہے لیکن کبھی وک آؤٹ بھی کیا ہے ہاں کیا ہے دو تین دفعہ وک آؤٹ کیا ہے کبھی کپڑے پساند نہیں آئے اور کبھی لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اگر مجھے پساند نہ آئے تو بس کہا نہیں ختم تو آپ کے شو میں آپ کا ایٹیٹیوڈ میرسا ٹھیک رہنا چاہے گا میں گیا نیٹی ایک لیٹر چھے کنے کلومیٹر کیڑوہ کر دے ہو مجھے پساند مجھے پساند مجھے پساند